اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیرت النبی کا اگلا سیشن جس میں ہم ایک بہت اہم باقی کی طرف بڑھنے والے ہیں جی رضو اعود ہجرت کو تین سال ہو چکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو مدینے میں آئے ہوئے تیسرہ سال ہے اور رضو اعود کے حوالے سے تھوڑا سا ایک پسلے سیشن سے کنیکٹ کرتے سوئے جو چیزیں ہم نے سیکھی تھی اس میں یا سنی تھی اس پر ایک ریکیپ کو ایک سا دیکھ لیتا ہے کہ اس رضو سے کچھ سا پہلے ہی چند سپیر آیا ہوئے تھے سریعہ وہ فوجی مہمے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ شامل نہیں تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور غزوہ بھی ہوا تھا جو کہ یہود کے ایک قبیلے کے ساتھ بنو قیم کا کے ساتھ ہوا تھا اور اس غزوہ کے نتیجے میں یہود کو جلاوطن کر دیا گیا تھا اور یہ بڑا اہم اس طرح سے ہے کہ اس وقت مدینہ میں جتنے یہود موجود تھے ان میں یہی ایک قبیلہ تھا جو کہ مشتعل ہو گیا تھا مسلمان کی جیت کے بعد جو بدر میں مسلمانوں کو ایک عظیم الشان فتح نصیب ہوئی تھی اس سے ان کی جلن بہت بڑھ گئی تھی اور نہ صرف یہ کہ یہ مدینہ میں کھلن کھلہ مسلمانوں کے خلاف شرنگیزیاں کرنا شروع ہو گئے تھے بلکہ ان کے افراد جا کے مکہ کے لوگوں کو مزید اُبھارتے بھی تھے کہ تم لوگ آؤ اور حملہ کرو اور تم لوگوں کو بدلہ لینا چاہیے انتقام لینا چاہیے یعنی ہر طرح سے اتنا پروری پر آمادہ تھے جس کی وجہ سے ان کو پھر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی بھی سازش کی جب ان سے بات آنے کو کہا گیا تو بڑھکیں بھی ماریں کہ ہمیں مشرقین کی طرح مت سمجھ لیا نا ہم سے مقابلہ ہوگا تو ہم بتائیں گے تمہیں جنگ بھی کس کو کہتے ہیں لیکن اللہ کی اپنی پلاننگ جوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری بڑھکیں اس طرح ختم کی ان کے اپنے دن میں خوف بٹھا دیا اور وہ طاقتور ہونے کے باوجود مقابلے کے نیاستوں کے لڑے بغیر انہوں نے سرنڈر کر دیا اور ظلامت ان کیے گیا یہ بڑا اچھا ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے حق میں کر دیا کیونکہ یہ تقیبن سات سو کے قریب یہ جو جنگ جیو تھے جو بڑے مالدار اور ان کے پاس آمانے جاند سب کچھ تھا یہ تو صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی کہ یہ مسلمانوں سے لڑے ہی نہیں لڑتے بھی تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو پتہ ہی آپ کرتا لیکن یہ بغیر لڑے ہی ذلت کے ساتھ کیونکہ بڑا ہماری نبی کے مقاتلہ میں تو ظلیل اور رسکہ ہوکے مدینہ سے بدر ہوا تو اگر یہ مدینہ میں ہوتے تو یقیناً مزید مسلمانوں کے لئے مشکلات پڑی کرتے آنے والے غزوہ میں تو یہ بڑا اچھا ہوا مسلمانوں کے لئے کہ قریش مقاتلہ کے حملے سے پہلے ان کے جو بہت جنگ جیو قسم کے ساتھ سو افراد پہ جلاو تم کر دیا گیا اب ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ کے حالات جیسے کہ ہم نے کچھلی دفعہ ذکر کیا تھا کہ قریش نے انتقام کے جذبے سے مغلوب ہو کے زور و شور سے نہ صرف خود تیاری شروع کر دی تھی بلکہ اپنے جتنے حلیف تھے مکہ سے باہر تھے ان کو بھی ساتھ ملا کے اپنے تمام تجارتی کا سامان بھی اسی میں لگا دیا منافع لینے کی حاطر انہیں کوئی کسی چیز میں کوئی رغبت نہیں رکھی بلکہ سب جنگ کی تیاری میں جھونک تو ہم بہت بڑے جنگ کے لئے جانا چاہتے اور اس طفح ہم جائیں گی تو مسلمان وں کا مٹا کے آئیں گے لیکن پھر ہم دیکھیں گے آگے ہوا کیا وہ تو آگے کیا حالات ہمیں پتہ چلیں گے تو ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ رسول اللہ کے بارے میں ہم نے پسکے سیشن میں دیکھا تھا کہ آپ نے ساتھ میں مشورہ کیا اور پھر یہ فیصلہ تیپ آیا کہ ہم کھلے میدان میں نکل کے مقابلہ کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چیز بھی دیکھتی پسکے سیشن میں ذکر ہوا کہ آپ نے پہلے اس رائے کو تجریدی گفار کے لیے مدینہ کے شہر کے اندر داخل ہو کے حملہ کرنا کے لیے زیادہ مشکل کا باعث ہوتا لیکن چونکہ نوجوان صحابہ اکرام کی درخواست تھی کہ ہمیں بہادری کے ساتھ کھلے نیدان میں جا کے لینا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے کو قبول سائٹی کے اوپر ایسے فیصلوں کا اثر پڑتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے فیصلوں کے لیے اپنے صحابہ کرام کو ضرور مشورے میں شامل کرتے تھے تو تمام آرہ کو سنا جاتا ہے پرکھا جاتا ہے لیکن جب ایک دفعہ فیصلہ لے لیا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم اپنے فیصلے کو تبدیل نہیں کیا کرتے تھے دوسر اسی واقعے میں ہم نے دیکھا کہ نوجوانوں کی رائے کے مطابق جب آپ نے ہتھیار پہن لیے اور اس کے بعد جب آپ سے کہا گیا کہ صحابہ کا کو احساس ہوا کہ ہم نے خامقہ ضد کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 وسلم کی مرضی کو چھوڑ دیتے تو تب آپ صلی اللہ علیہ 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 نے کہ نہیں ٹھیک ہے جو فیصلہ ہو گیا وہ ٹھیک ہے اور ایک نبی جب ہتھیار پہن لیتا تو زیبان نہیں ہے وہ ہتھیار کو اتار گیا تو یہ چیز جو ہم پچھلے سیشن میں دیکھ چکے تھے اس کا ایک چھوٹا سا ری کیپ دے دیا آج کے حوالے سے جو چیز ہم نے سیشن میں دسکس کی تھی اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی لشکر اور ان کی کیا ترکیب ہمیں پتہ چلتی ہے میدان جنگ نے روانہ ہو دے کے وقت رسول اللہ صلی اللہ وآل وآل وسلم نے سب سے پہلے مدینہ سے لکھلنے سے پہلے جمعہ کی نماز جب پڑھائی اور اس میں آپ نے خطبہ میں لوگوں کو ترغیب دلائی سبر کی جد و جہد کرنے کی صابت قدم رہنے کی ہر شکن خبر کہ مسلمان ایک جنگ کی طرف جا رہے ہیں یہ خبر ان کو پریشان نہیں کرتی بلکہ ان کو اللہ کی مدد تک اتنا کامل بھروسہ ہے اور اپنے نبی کے حکم کے اوپر وہ اس طرح نبیت کہنے والے لوگ ہیں کہ وہ خوشی سے بہت خوشی کا اظہار کرتے ہیں اس نماز اصر تک تمام لوگ تیار ہیں جنگ میں جانے کے لئے اور رسول اللہ صلی اللہ وآلہ 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 بھی اصر کی نماز کے دو ذرہ پہنی ایک ذرہ اور اس کے اوپر دوسری ذرہ ذرہ موشی ہوتی ہے جو آپ کو ایک دھال کا کام دیتی ہے آنے والے تیر اور تلوار کے حاملوں سے آپ کو بچاتی ہے تلوار ہمائن کی ہتھیار اٹھائے اور مکام تیاری ہوگے یہ ساری تیاری اس لئے جنگوں میں خود بنقص نقلی شامل ہوتے تھے آپ جنرلی کی طرح سر سٹیٹی جیز نہیں بتا کرتے تھے بنکہ امنی طور پر خود بھی لڑائی میں حصہ لیتے تھے اب اسلام لشکر کو دیکھتے ہم تو اس میں رسول اللہ نے انتظام کیا تھا کہ آپ نے لشکر کو تین حصہ میں قصیم کیا تھا ایک جو دستہ تھا وہ مہاجرین کا دستہ تھا اور اس دستے کا جو پرچم ہے اس کا جو جھنڈا ہے وہ صحابی حضرت مصرد بن عمیر رضی اللہ عنہ کو دیا تھا حضرت مصرد بن عمیر وہ پورا مدینہ ہی ایمان لے آئی تھی اور یہی صحابی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ وآل 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 ان کی شکل بہت ملتی تھی رسول اللہ صلی اللہ وآل 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 اس کے علاوہ جو دوسرا دستہ تھا مسلمانوں کی فوج کا قبیلہ آس انسار مسی چکے دو قبیلے تھے ایک آس اور ایک حضر جو آس قبیلہ تھا اس کا دستہ دیا گیا حضرت حسید بن حضیر یہ صحابی ہے حسید بن حضیر ان کی تلاوت بڑی پیاری تھی بہت حسید ان کے بارے میں واقع ملتا کہ ایک رات یہ تلاوت کرنا شروع ہوئے جس تلاوت کرتے تھے تو ان کا گھوڑا بدک نا شروع جاتا تھا بار بار ایسا ہوا تو انہوں نے سبح رسول اللہ وآل 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 فرمایا کہ اس سرشتے تھے جو تلاوت سننے کے لیے تلاوت سننے کیونکہ ان کے بہت خوبصور تلاوت تھی جو گھوڑا بدک کا تھا اسی ہو جاسے جانور تو پرشتوں کو مشاهدہ کر سکتے اگر صبح تک تلاوت کر رہتے تو کچھ شستہ کے الپاس تو لوگ بھی ان کو دیکھ لیتے مجھے مفتوم یاد پورے الپاس اس کے آدمی ہے یہ ایک ہماری صحابہ کرام میں بڑی خوبصور چیز نظر آتی ہے کہ دن کے شہ سوار اور رات کے عبادت بزار ان کی دونوں صفات ہمیں نظر آتے ہیں کہ جب بشمن کے مقابلے میں آتے تھے تو ان سے سخت کتان بھی کوئی نہیں ہوتی تھی لیکن جب اللہ کے حضور ہوتے تھے تو گریہ ظاہری رونا عبادت کرنا اور اپنی آج سوار کا احسار کرنا یہ بہت خوبصورت انتظاج ہمیں اپنے صحابہ کرام میں نظر آتا ہے اور تیسرا جو مسلمانوں کا دستہ تھا جو قبیلہ خزرج انسار ہی تھا ان کا جھنڈا رسول اللہ صلی اللہ وآلہ نے حضرت حباب منظر رسول اللہ آنہ کو دیا تھا علم علم ایک نشانی ہوتی تھی ہر قبیلے کی یا حال دستے کی جس کے نیچے ان کا پورا لشکر جمع ہوا تھا ایک یونٹی کو رکھنے کے لیے اس جنگ کے لیے مسلمانوں نے تقریبا ایک ہزار جنگی مرد اکٹھے کیا تھے مردان جنگی جو تگڑے جوش جہاد سے لبری مسلمان سو کی قریب ان میں سے زیرہ پوش تھے ان کے پاس اپنی حواج کی زیرہ تھی جس طرح بدر میں ہم نے بیکھی تھی اسی طرح پچاس شہ سوار تھے مسلمانوں کے پاس شہ سوار مطلب جو ان کے پاس گھوڑے تھے دھوڑوں پہ سوار کر رہے تھے اور جب یہ لشکر نکلا ہے شمال کے رخ میں مدینہ سے رسول اللہ صلی اللہ وآل 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 حضرت یہ دونوں حضرات آگے آگے چل رہے تھے اسی طرح ایک اور جس باقیہ یہ ہوا کے رستوں میں خضرج جو حدیث تھے یہود میں سے ایک دستہ وہ بھی تیار ہو کے آگے آپ دیکھتے ہیں کہ یہود کی شرارتوں کا بہت اثرہ ملتا ہے کہ جب مسلمان مدینہ میں آئے تو کس کس طرح انہو عبادہ خلافی کی لیکن ظاہر کچھ اچھے لوگ بھی تھے اسی طرح کچھ یہود جو اسلام سے پہلے خزرج کے ساتھی رہے تھے وہ اپنی قبائلی دوستی کی بنا پر مسلمانوں کے ساتھ مل کے لڑنے کی خاطر ہتھیار پہن کے آئے جب رسول اللہ صلی اللہ وآلہ نے ان کے دستہ دیکھا تو آپ نے پوچھا کہ ایمان لائے ہو یا ایمان نہیں لائے تو آپ کو موقع پہ کچھ اور مسئلہ ان کو فار کی طرف سے ہو جائے تو اپنا لشکہ میں بھی بیچی نہیں حیل سکتی ہے لشکہ جب شیخ خان کے مقام پر پہنچ تو وہاں پہنچ رسول بھی تھے اور صحاب ان کے نام بھی تھے یہ مشہور نام ہے جو اس پہ کام عمر تھے اس پہ آپ کو یہ پہ سلتہ ہے کہ اتنی چھوٹی سی عمر میں ان کے اندر جذبہ اتنا تھا کہ انہوں نے اپنی عمر نہیں دیکھی اور زبادستی ساتھ آگئے کہ ہم کو بھی جا کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ اپنے بڑوں کے ساتھ ملکے ہمیں بھی لڑائی تو نہیں لیکن رسول اللہ نے کہ نہیں ابھی نہیں ساتھ جائیں گے سب بڑے ساتھ جائیں گے صرف دو حضرات ایسے تھے جو کام عمر تھے اس کے باوجود ان کو اجازت دے دی گئی ساتھ چلو رہتی ان میں نحاس رافی بن خدیج کو اجازت دی گئی جب ان کو اجازت دی گئی تو ایک اور بچے سامرا بن جند ان کو معلوم ہوا تو آگے رسول اللہ سلیلہ کے پاس کہ میں رافی سے زیادہ طاقت بڑھ آپ چاہے تو ہماری پشتی کروا کے دیکھ لیجی پیش میں بولا رسول اللہ نے اجازت دی ان دونوں جو دو عمر لڑکے تھے ان کی کشتی کرائی گئی جس کو ریسلن گولتے ہیں اور جب کشتی ہوئی تو جو سامرا تھے چکہ بہت ان کو شوق تھا کہ مجھے اجازت مل جائے پورا جان لگا کے انہوں لڑائی کی انہوں اور رافی دو نو عمر اپراد تھے جو مسلمانوں کی لشکر میں شامل ہوئے ورنہ کم عمر نو عمر بہت چھوٹے بچوں کو رسول اللہ اجازت نہیں دیتا زیادہ چھوٹے دیتا بہت سو صحابہ اکرام کے جو تین ایج کے اندر ضرور لڑتا تھے مگر اس سے چھوٹوں کو نہیں یہی پہ رات گزاری گئی اور اس رات پچاس صحابہ اکرام نے تہرہ دیا اور فجر سے پہلے مسلمان یہاں سے نکلتے ہیں مقام شوط پر پہنچتے ہیں وہاں نماز فجر ادا کی جاتی ہے جہاں پہ دشمن ان کو دیکھ سکتا ہے اب یہ ایک موقع یہاں پہ ایک عجیب بات کیا ہوئی آپ کو یاد ہوگا ایک منافق کا نام آپ سے شیئر کیا گیا تھا اس نام کو یاد کر لیجی اس کے آگے بہت تیر نام دیکھنے کو ملیں گے عبداللہ بن عبی وہ اس وقت اپنے 300 افراد کو لے کر بولا کہ ہم تو جا رہے ہیں واپس کیونکہ ہم نے تو کہا تھا کہ مدینہ میں رہ کے لڑائی کی جائے آپ لوگ نے ہماری بات نہیں مانی تو اب ہم کیوں اپنی جانے دیں ہم تو واپس جا رہے ہیں اچھے کوئی اس چیز کا اندازہ کرتے کہ اگر ان کو اتنا ہی مسئلہ تھا تو یہ 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 آئے جنگ کے موقع پر واپس جانا جی حضی موسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے یا جماعت کے اندر انتشار پیدا کرنے کے لیے دلکل یہ ان کی چال یہی تھی کہ آپ کا سپیس ٹیویل کتنا پہنچ جاتا ہے جب دشمن آپ کے سامنے ہیں اور فوج آمنے سامنے لگ لے کیلئے تیار ہے اس وقت یہ امیج دینا کہ مسلمانوں کے اندر پھوٹ پڑ سکھ ہے اس طریقے سے شاتری کے ساتھ اس نے یہ کیا اور اس اقدام سے تھلبلی مچی افرہ تفری تھیلی لوگوں میں پریشانی پیدا ہوئی اور اس میں سے ایک خاندان تھا بنو حارسہ اور خزرج میں سے بنو سلمہ یہ بھی ایک دم سے گھبر آ گئے انہوں نے دیکھا کہ ظاہر ہے مسلمانوں کے پاس ہزار بندہ ہیں کافروں کے پاس تین ہزار کی فوج ہے اب ہزار میں سے بھی تین سو جنگ جنگ نکل کے جا رہے ہیں واپس مدینہ پیچھے رہ گئے ساتھ سالون اور اس دم سے گھبر آئے اور انہوں نے سوچا کہ ہم بھی واپس سنے یا کیا کریں لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور مسلمانوں نے ان کو سمجھایا کہ کیا ہوا ہے اور وہ اسی وقت ان کو سمجھ آ گئی اور انہوں نے اپنا ارادہ بدل دیا یہاں ہمیں یہ چیز پتہ ہوتی ہے ہر طرح کے حالات کے لیے ہمیں تیار ہونا سے جب بھی مشکل وقت آئے دشمن کا ایک حملہ یہ ضرور ہوتا ہے کہ کسی نہ کی طرح پر 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 گی اگر اپنے ساتھ کو میں سے بھی کنظور پڑ رہا ہے تو اس کو بلیم کرنے کی بجائے یا ایک دوسرے کے اوپر تانے مار یا اس کو شرمن اس طرح سے کرنے کی بجائے ان کو پیار سے سمجھانے کی کوشش کرنی چاہئے کہ ہماری کیا ہے ہم کی مقصد 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 ہمیں کی کم کرنے چاہئے اور اس مقصد صورتحال کیا ہے اس کی اور مثالیں آگے ابھی ہمیں ملیں گی آگیا اسی غزوہ سے دوران اور بھی تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو مسلمان ہیں ان کے حق میں یہ ایک طرح سے اچھا ہوا مناسکین اگر مسلمانوں کی سفوں میں رہتے تو اندر سے ان کو خراب کرنے کی کوشش کرتے امنی طور پر ان سے کچھ ہونا نہیں تھا کیونکہ ان کے دل مسلمانوں کے ساتھ نہیں تھے البتہ یہ دوسرے مسلمانوں کو ضرور بدل کرنے کی کوشش کرتے اندر سے ہوا اپھاڑ دی جائے لیکن ان کی کسی بھی عمل سے پہنی ہی اللہ پہلہ نے ان کو ایکسپوز کر دیا مسلمانوں کے لیے بھی ضروری تھا کہ یہ لوگ ایکسپوز ہو جائے مسلمان کبھی بھی ان پہ ریلائے اور میدان جنگ میں وہی مضبوط ایمان والے لوگ رہیں جو کہ اللہ اور اللہ کے رسول اور آخریت کے دن پر پختہ یقین رکھتے ہیں جہاں سے آگے کی حصے کیلئے میتاوت بھو حسیب بھائی کو کہ وہ آئیں اور جنگ کے آگے کے معاملات کی طرف ہم دیکھ سلام مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی گئی لیکن کیونکہ جو بقیہ سات سو مسلمان مجود تھے صحابہ اکرام پختہ ایمان کے حامل تھے تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوا اس کے بعد انہیں پیچھے چھوڑ کے لشکر کو آگے بڑھایا گیا دشمن کا پڑاؤ جو تھا مسلمانوں اور ہارسہ کے کھیتوں میں سے گزرتا ہوا جاتا ہے تو پھر مسلمان اس رستے پر چل پڑے رستے میں ایک نبینا شخص جس کا نام مربع بن کتنی تھا اس کے کھیت میں سے گزر ہوا وہ اس نے جب دیکھا کہ مسلمان آرہے ہیں اور اسے پتہ چلا کہ حضرت محمد صلی اللہ بھی ساتھ رسول اللہ بھی ساتھ ہیں تو اس نے وہاں اختلاف قائم کیا اور اس نے کہا کہ میں یہاں سے نہیں گزرنے دوں گا مسلمانوں کو اور مٹی صحابہ اکرام کے اوپر اس نے پچھالنا شروع کر دی صحابہ اکرام اسے قتل کرنے کے لئے آگے بڑھے لیکن حضور صلی اللہ نے منع فرما فرمایا کہ یہ اپنی آنکھوں کی طرح دل کی آنکھوں سے بھی اندر لہذا اسے چھوڑ دو وہاں سے گزرتے ہوئے پھر گھاٹی کے اندر نزول فرمایا اس وقت جو لشکر ہے مسلمانوں کا وہ مدینہ اور عہد کے درمیان تھا اس کے بعد وہاں دفاعی منصوبہ بنایا گیا فیمس تھے ان کو آگے رکھا گیا تیر انداز جو تھے جو کہ پچاس کے تقریبا ہاں جن کی تعداد تقریبا پچاس کے اوپر مشتمل تھی ان کی قیادت حضرت عبداللہ بن جبہر کر رہے تھے ان کو منتخب کیا گیا اور قریب ایک پہاڑی پر جو ہے نا تقریبا جو کیم تھا اسے ڈیر سو میٹر مشرق کی طرف مجود تھی اس کے پر انہیں تائنات کیا گیا اور بڑے سخت الفاظ جو ہیں حضور صلی اللہ نے ان کے لیے نصیت بڑی سخت نصیت ان کے لیے استعمال کی مختلف کتابوں میں ہمیں مختلف الفاظ نظر آتے ہیں لیکن اس کا محفوم یہ ہے کہ حضور محفوظ ہوگی اور بائی سیٹ جہاں سے خطرہ تھا کہ بفار کا لشکر آ سکتا اس طرف ایک چوٹی پر تین اندازوں کو مدھوپ کر دیا گیا اس کے بعد حضور صلی اللہ نے لشکر کے اندر شجاعت کی روح پھوکنا چاہی اور صحابہ اکرام کو تاقید کی کہ آپ نے ثابت قدم رہنے بہادری سے لڑنے اور اس کے بعد ایک تیز دار تلوار نکالی اور الفاظ فرمائے کہ کون ہے جو اس تلوار کا حق ادا کرے گا یہ بات سنتے حضرت عمر رضی تعالی نو حضرت علی حضرت حمزہ حضرت عبود حضرت عزیز صلی اللہ نے جو تلوار ہے حضرت عبود جانہ جانہ یہ چال اللہ کو ناپسند ہے لیکن جہاد کے وقت نہیں یا جنگ میں نہیں یعنی ان کا وہ اکڑ کے چلنا جو ہے اللہ کو بڑا پسند آیا اور اس میں ایک بڑی حکمت ہے کہ اگر اس دیا گیا اس مقام پر عبو صفیان نے ایک یعنی اپنے لشکر میں جوش بھرنے کے لیے اس نے ایک چال چلی جو کہ کامیاب ہو گئی بنی عبدالدار ایک ایسا قبیلہ ہے جو شروع سے جنڈا سمالتا ہوا رہے قریش کا علم جسے کہتے ہیں جس کے نیچے یعنی ایک یونیٹی کا نشان ہوتا جس کے نیچے سب جم آتے ہیں تو بنی عبدالدار قبیلے کو کہا گیا کہ پیشلی جنگ میں بھی آپ لوگوں سے جنڈا گیر گیا تھا جس کی ویسے ہمیں بڑا نقصان اٹھانا ہوئے تو بدر میں بھی آپ جنڈا نہیں سمال سکتے اگر اوہد میں بھی آپ جنڈا نہیں سمال سکتے تو آپ ہمیں ابھی بتا دیں اور پیچھے ہٹ جائیں ہم جنڈا کسی اور دے دیتے ہیں یہ بات اس کی کام کر گئی اور بنی عبدالدار کے قبیلے کے جو لوگ تھے وہ کافی حسے میں آگئے اور انہوں نے ابو صفیان کو کہا کہ ہم اس چیز کا جواب تمہیں جنگ میں دیں گے اور ہم جنڈا تمہیں نہیں دیں گے اس کے بعد دوبارہ ابو صفیان کی طرف سے چند چالے چلی گئی کہ مسلمانوں کے درمیان پھوک ڈالی جائے انسار جو مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ گئے تھے ان کی طرف پیغام پھنچ جائے نقام ہو گئی اس کے بعد ایک اور شخص جس کا نام عمر بن عمار تھا وہ قبیلہ اس کا سربراہ تھا لیکن جب حضور صلی اللہ مدینہ میں تشریف لائے تو وہ مکہ بھا گیا تھا اس شخص کو یودیوں کی امائد بھی آسل تھی اور مدینہ میں جو یودی مجود تھے وہ اس چیز کا انظار کر رہے تھے کہ اس بندے کی طرف سے ہمیں خوش قبری ملے گی یہ پہلا بندہ تھا جو قریش کے لشکر کی طرف سے سامنے آیا اس کے ساتھ گلام بھی تھے اور اللہ کی لانت ہو تجھ پر اور اللہ تیری آنکھوں کی خوش چھین لے وہ مختلف الفاظ ہمیں نظر آتے اس کے بعد بعض جگہ پہ 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 گیا تو قریش کی دو چالیں بھی جو ہیں وہ فلوپ ہو گئی اس وقت مسلمانوں کا جو ایمان ہے وہ روج کرتا اب قریش کے لوگ جیسے پیسلے سیشن میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ ساتھ عورتیں لے کر آئے تھے اس کی بھی چند بجوعات یہ تھی ان کے لئے غیرت کا نشان ہوگا کہ اگر جنگ ہار گئے تو پیچھے ہماری عورتوں کو کیا ہوگا دوسر یہ ہے کہ وہ عورتیں جوش بڑھا رہی تھی جس کے اندر مختلف الفاظ تفسیر اگار نے لکھے ہیں لیکن بیچ میں کچھ الفاظ ایسے تھے کچھ فہاش قسم کی الفاظ بھی تھے اس طرح کھل کے بیان نہیں کیا گیا لیکن جو الفاظ لکھے گئے ہیں وہ اگر تم جنگ جیت ہوگے تو ہم ابھی طلح جو قبیلہ عبدالدار سے تعلق رکھتا تھا اس نے علم اٹھایا ہوا تھا اور اس نے مبازرت کی دعوت دی سامنے سے حضرت علی آئے بیسکلی یہ بی وی بی بی تھی اس کے اندر حضرت علی کا سامنا جب طلح سے ہوا تو حضرت علی نے ایک ہی بار میں قتل کر دیا قریش کی طرف سے ایک بندہ دورتا دورتا اور اس نے علم کو اٹھایا اور پیچھے چلا گیا اس موقع پہ حضرت علی اسے بھی قتل کر سکتے تھے لیکن ظاہر سی بات یہ حصولوں کے خلاف تھے اس لئے حضرت علی نے ایسا خوش نہیں کیا اس کے بعد ابو سعد نامی ایک شخص آگے بڑھا وہ بھی اسی قبیلی سے تعلق رکھتا تھا عبدالدار سے اور آ کے جو اس نے بلند آواز میں کہا کہ میں خون کا بدرہ لوں گا اور حضرت علی کے سامنے آگے کھڑا ہوا خوش تیرے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر حضرت علی نے حضرت حنزلہ رضی تعالی میدان میں آئے حضرت حنزلہ تعالی ان کی نئی نئی شادی ہوئی تھی اور یہ اپنی زوجہ کے ساتھ ہم آغوش تھے جب جہاد کا اعلان ہوا اور یہ حالت مجابت میں تھے اور وہی سے جنگ کے میدان میں آگے ابو صفیان اس وقت گوڑے کے پاتی ابو صفیان کے گوڑوں کی جو اگلی ٹانگیں اس کے اوپر حملہ کیا کیونکہ گوڑا زخمی ہو گیا تھا ابو صفیان پوری طرح نیچے گرا حضرت حنزلہ جو ہیں پھر لکے ابو صفیان کی طرف ابو صفیان کس طرح بچا حضرت حنزلہ ابو صفیان کے پیچھے باغے اور ابو صفیان جو ہے وہ اپنا دفاع کرنے کے لئے گوڑے کے اردگیر جو نے باغنا شروع کر دیا حتی کہ قریش میں سے ایک بندہ آیا مسلمان یہ سمجھ بات سے فخر کرتے تھے حتی کہ صحابہ اکرام نے اس بات کی تصدیق ان کے اندر یعنی پیدا ہوئی اور انہوں نے چاہا کہ اس بات کی تصدیق کریں تو وہ گئے اور انہوں نے جب جا کے دیکھا تو حضرت 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 تعالیٰ انہوں کی ذرف مبارک جو ہیں وہ اس وقت گیلی تھی تو یعنی اس بات سے اس واقعے کی مزید تصدیق ہو گئے اب جب حضرت حضرت تعالیٰ انہوں شہید ہو گئے اس کے بعد آخری مقابلہ جو ہوا وہ عبد الرحمان بن ابو بکر جو کہ حضرت ابو بکر رضی تعالیٰ انہوں کے بیٹے تھے قریش کی طرف سے وہ سامنے آئے اور یہاں سے حضرت ابو بکر رضی تعالیٰ نے بلند آواز میں کہا آجا مسلمان باپ کے مشرق بیٹے تو جب یہ حضرت نے دیکھے کہ ایک باپ جو اپنے بیٹے کے ساتھ لڑنے کیلئے جار ہے تو حضرت تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی تعالیٰ انہوں کی تلوار ان کے نیام کے اندر رکھی اور نے منع فرما دیا جبکہ دوسری جانے اس وقت جنگ کا آغاز ہو چکا تھا جنگ دونوں طرف سے اپنی شدت پر تھی تو مسلمان وں نے بنو عبدود دار جن لوگوں نے جھنڈا اٹھایا ہوا تھا ان کی طرف حملہ کیا ان کے دو بندے جو ہیں وہ پہلے ہی ون وی ون بیٹل میں حضرت علی نے قتل کر دی تھے اس کے بعد پرشم جو ہے وہ طلح کے بھائی عثمان بن طلح کے پاس کیا اس پر حضرت حمزہ جو ہیں اس کے سامنے آئے اور اتنا زبردست وار کیا کہ اس کے کندے کے اوپر اپنی تروار سے ضرب لگائی اس کا جو کندہ ہے وہ ہاتھ چیرتے ناف تک آگیا حتی اس کے پھر بڑے نظر آنا شروع ہو گئے اس کے بعد یہ جو علم ہے یہ مسافہ بن طلح نے اٹھایا حضرت آسم بن سابد رزیز اللہ نے اسے تیر مارا اسے قتل کر دیا اس کے بعد پھر ان دونوں کے بھائی کلیب بن طلح نے یہ پرچم اٹھایا اسے اس نے جنڈا اٹھایا اور حضرت طلح بن عبید نے اسے بھی قتل کر دیا اس وقت بنو عبدالدار کے آل موس چھے لوگ جو ہیں وہ مارے جا چکے تھے جو کہ ابو طلح بن عبداللہ کے بیٹے یا پوتے تھے اب ایک اور شخص نے پرچم اٹھایا اسے حضرت علی اور حضرت حمزہ نے مل کے قتل کر دیا یہاں ایک شخص ہے جس کا نام کزمان ہے یہ منافق تھا اور صرف قبائلی یعنی اپنے قبیلے کی وجہ سے آیا تھا قبائلی عمایت کی وجہ سے آیا تھا اسلام سے اس کا کوئی طالب نہیں تھا لیکن قبائلی عمایت کی وجہ سے جنگ میں آیا تھا اس نے مزید بنی عبدودار کے تین لوگوں کو قتل کر دیا اس موقع پر دس لوگ بنو عبدودار کے قتل ہو گئے تھے پیچھے جنڈا اٹھانے والا کوئی نہیں تھا حتی کہ بنو عبدودار کا ایک غلام جس کا نام سواب تھا وہ آگے بڑھا اور وہ اپنے مالکوں سے بھی زیادہ بیتر لڑا حتیٰ کہ اس کے دونوں ہاتھ کٹ گئے اور پھر بھی اس نے علم کو اپنی ٹانگوں سینیوں اور گردن کے درمیان تھامے رکھا اور حتیٰ کہ اس کی جان چلی گئے دوسری جانب حضرت عبودجانہ میدان میں اترے ہوئے ہمیں نظر آئے حضرت عبودجانہ رجی جو تھے وہ میدان میں جانے سے پہلے ایک سور پٹی اپنے پاس رکھتے تھے اور ماتے پر باند لیتے تھے جب دشمن ان کو دیکھتے تھے تو وہ سمجھ جاتے تھے کہ اب یہ اپنی موت تک یہ لڑیں گے ان کا انداز جیسے اوپر منشن کیا گیا وہ ان سفوں کے اندر اکڑ کے چر رہے تھے اور بس پھر شدت سے انہوں نے حملہ کیا دوسری طرف حضرت حمزہ رضی تعالیٰ جن کے دل میں یہ خلط تھا کہ میں حضور صلی اللہ کی پھوپو کا بیٹا ہوں اور قریش سے بھی میرا تعلق ہے اور میں نے تلوار بھی پہلے مانگی پر حضور نے تلوار نہیں دی تو ایک شخص پہ پڑی جو کہ بڑا مضبوط اور طاقتور تھا اور وہ جہاں مسلمانوں کا کوئی زخم دیکھتا تھا اسے قتل کر دیتا تھا حضرت حمزہ کے دل میں یہ خواہش آئی کہ اس کے ساتھ مقابلہ ہو جائے تو دیکھنے میں تب پتہ چلے گا انصاف کرتے ہیں بعد حضرت عبود جانہ رضی نے ضرب لگائی اور اس بندے کو قتل کر دیا اس کے بعد حضرت عبود جانہ اتنی تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے کہ وہ پورے لشکر کو کرتے ہوئے جو عورتیں قریش اپنے ساتھ لائے تھا اس تک پہنچ گئے عبد جانہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک مرد کھڑائے جو دف بجا بجا گر جوش دلوار ہے قریش کو اور انہوں نے جو تلوار ہے وہ اٹھائی اسے مارنے کے لئے اور اس کے سر کے پاس لا کر روک دی حضرت عمزہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ابو جانہ نے تلوار اٹھائی اور اس کے سر کے پاس لا کر روک دی وہ ایک مرد نہیں تھا وہ ابو صفیان کی بیوی ہند تھی جو کہ عورتوں کے اس ٹکلی کی سربراہ ہی تھی عبدالجانہ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر اسے نہیں مارا اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کے اوپر کسی عورت کا خون لگے اس کے بعد حضرت حمزہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ہند تمام چیزیں چھوڑ کر جو ہے وہ پھر آگے آگے بھاگ رہی تھی اور یعنی اسے کوئی رستہ نہیں مرہ رہا تھا دوسری جانب حضرت حمزہ جو ہیں وہ بہت حرب وحشی بن حرب جو ہے یہ افریقہ کا رہنے والا تھا ایک حبشی انسان تھا نیزہ چلانے میں بڑا ماہر تھا اس کے مالک کا نام تھا جبیر بن مطیم اس کا جو مالک تھا اس کا چچا جو ہے وہ بدر کی جنگ میں مارا گیا تھا اور اسے حضرت حمزہ رضی کر دوں گا یہ بات سنتے ہی وحشی بن حرب جو ہے وہ لشکر کے ساتھ ہو گیا رستے میں اسے جو ہے ایک عورت کی آواز سنائی دیتی ہے جو وہ پلٹ کے دیکھتے تو وہ ہند تھی جس کا بھائی اور باپ جو ہے جس کا بیٹا اور باپ اس جنگ میں مارا گیا تھا تو اس نے بھی جو ہے اس وحشی کو کہا کہ اگر تم حضرت حمزہ کو شہید کرو گے ان کو بھی حضرت حمزہ اور حضرت نہیں شہید کیا تھا تو اگر تم حضرت قتل کیا تھا تو حضرت حمزہ کو شہید کرو گے تو جو زیور میں نے پینے میں تو میں تمہیں دے دوں گی اب اس مقام پر جو وحشی ہے اس کے پاس دو دریلیں ہو گئی حضرت حمزہ کو شہید کرنے کی دوسری جنب حضرت حمزہ جو پرجوش جنگ لڑ رہے تھے ان کے سامنے ایک صباح نامی شخص آیا اس کی والدہ ختم کیا کرتی تھی تو انہوں نے اسے مخاطب کیا کہ ختم کرنے والی کے اولاد مجھ سے آکے لڑو تو پھر دونوں آمنے سامنے آئے یہ جو واقعہ ہے نا یہ وحشی بن حرب جو ہے وہ خود سناتے ہیں کیونکہ وہ آہستہ آگے بڑھا آتا چھوک کے اس نے سامنے سے وار نہیں کیا وہ آہستہ سے جو ہے اپنی تلوار کا وار کیا کہ سبا کی جو گردن ہے نا وہ وحشی کہتا ہے کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کے ساتھ تھی ہی نہیں اور دوسرا یہ ہے کہ ایک مقام پر ایسا آتا ہے کہ حضرت حمزہ نے اس کے پیٹ میں اتنا زوردار وار کیا جب تلوار بھائے نکالے تو اس کا پیٹ اور زیادہ پھٹ گیا تو جیسے حضرت حمزہ نے سبا کو قتل کیا وحشی نے موقع پاتے ہی جو اپنا نیزہ ہے حضرت حمزہ کی طرف اچھالا نیزہ جو ہے وہ حضرت حمزہ کی ناف سے نیچے جا کے لگا اور ٹامو میں سے پار ہو گیا بعض مسلمان ہو گیا تھا وہ بھی سلسلہ اس طرح تھا کہ حضرت حمزہ جب جنگ کے بعد حضرت حمزہ کی لاش مبارک ملی جسم مبارک ملا تو وہ بڑی خراب آلت میں تھا اس کے پر بڑا ظلم ہند نے کیا حضرت حمزہ پر تو حضرت حضرت حمزہ کافی گمگین ہو گئے پچانا نہیں لیکن صحابہ اکرام پچان گئے تھے صحابہ اکرام نے تلواریں نکال لی اسے قطر کرنے کے لیے لیکن حضرت 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 نے روح دیا اور فرمایا کہ ایک مسلمان جو ہے نا اگر ایک بندہ مسلمان ہو جاتے تو ایسے ہزار جو ہیں میں قطر معاف کر سکتا مجھے کوئی مسئلہ نہیں لیکن حضور صحابہ کافی گمگین ہو گئے تھے اور پوچھ آتا کہ میرے جو چچا حضرت حمزہ وہ اتنے دلیر انسان تھے تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ تم نے کیسے انہیں مارا تو پھر یہ سارا واقعہ شی بن حرب نے بتایا تھا جس کی وہ اپنی چوٹی پر کھڑے تھے اور حضرت خالد بن ولید وہاں سے گزرنے کی کوشش کر رہے تھے اچھا خالد بن ولید یہاں ایک بڑا امپورٹن کریکٹر ہے تو اس کے بارے میں تو اسے بات کر لیتے ہیں ان کے والد کا نام ولید بن ابی مغیرہ تھا جو قریش کے چار بڑے سرداروں میں سے ایک سردار تھے بچپن سے ہی ان کے والد نے جنگی صلاحیتوں میں مہارت سکھائی گوڑ سواری سکھائی بہت چھوٹی عمر میں یہ بھی گوڑوں کو قابو کر لیتے تھے جنگ کی جو سٹریٹیجیز وغیرہ ان کے اندر ان کو بہت زیادہ مہارت تھی بدر میں یہ جوائن نہیں کر سکے ان کو اس کا غصہ تھا حضور صلی اللہ جب نین میں نوز بلہ ان کے قتل کا حرادہ بنایا گیا اس کے اندر بھی ان کا ہاتھ تھا لیکن یہ خوش نہیں تھی اس چیز سے حالد بن ولید ایک ایک ایسا انسان تھا جو دشمن سے عامنے سامنے مقابلہ کرنا چاہتا تھا اس کے علاوہ بہت ساری ایسی وجوات تھی جس کی ویسے وہ شدید نفرت کرتا تھا اور نوز بلہ حضور صلی اللہ کی جان کے پیچھے وہ پڑا ہوا تھا اس کے اندر ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ جب بدر میں بدر کی جنگ ہوئی اس کے اندر خالد بن ولید کا بھائی جس کا نام ولید تھا وہ یعنی قیدی ہو گیا مسلمانوں کے ہاں اب جب وہ جنگ ختم ہوئی تھی تو سفیان نے ابو سفیان نے جب میٹنگ کی تھی تمام سردار وں کوئی روئے گا نہیں دوسرا یہ کہ کوئی قیدی نہیں لائے گا اپنے واپس کیونکہ وہ پیسے پھر جو ہم انہیں دیں گے دینار وغیرہ وہ ہمارے خلافیوں نے خرچ کرنے ہے لیکن اس بات کی کسی نے اطاعت نہیں کی لوگ چھپ چھپ کے جاتے تھے مدینہ اور اپنے قیدیوں کو واپس لے آتے تھے جس کے وی ایسے ابو صفیان نے یہ فیصلہ ختم کر دیا جب تک اس نے یہ فیصلہ ختم نہیں کیا تھا خالد بن ولید اپنے بھائی کو نہیں لینے گئے یہ فیصلہ جب ختم ہوا خالد بن ولید چار ہزار دینار لے مدینہ کی ولید ولید کی حوالے کر دیا اور رستے میں جب یہ واپس آ رہے تھے تو حضرت خالد بن ولید یہ جاننا چاہتے تھے کہ مسلمانوں نے کیا ایسی جنگی مہارت یا کیا انہوں نے ایسی چیزیں استعمال کی ہیں جس کی بیس جنگ جیت گئے تین سو تیرہ ہزار کے مقابلے میں اب انہیں امید تھی کہ ولید جو ہے وہ ان کی جنگی منصوبہ بندی کے بارے میں کچھ بتائے گا لیکن جب ولید سے پوچھا ولید نے کہا کہ تم جو مرضی کر لو محمد صلی اللہ نہیں ہے ولید جو واپس چلا گیا اور انہیں سمجھ آگی تھی مزینہ واپس چلا گیا مسلمان ہو گئے تو خالد بن ولید اس پات کبھی گست تھا تو اب وہ موقع آگیا تھا کہ جب بدلہ لینا چاہتا تھا خالد بن ولید ایک انتہائی مہارت رکھتا تھا جنگ میں اور انتہائی دلیل انسان تھا کبھی جنگ میں ڈرتا نہیں تھا بڑے یہ کھلے انداز سے دشمن کی طرف اپنے بڑھتا تھا لیکن حضور صلی اللہ نے جو سٹریٹیجی تیار کی تھی اور جس مقام پر حضرت عبداللہ بن جبیر کی جماعت کو تینات کیا تھا اس مقام پر اس کے بعد یہاں سے مزید سلسلہ بران بھئی کے والے کیا جاتے ہے اسلام علیکم اس مقام پر جب مشرقین جو مشرقین مکہ تھے ان پر جو حملے کیے مسلمانوں نے بہت دلکست جنگ چل رہی تھی مشرقین مکہ شکست کے قریب تھے تو مسلمانوں سے ایک خطنا گلتی ہوئی جنگ کا جو پانسہ تھا وہ پلٹ گیا ہوا کہا کہ جب جبل رومات ہے اس میں جو مسلمان کے تیر انداز تھے انہوں نے جب دیکھا کہ مشرقین مکہ بھاگ رہے اور اپنا سمان چھوڑ کر بھاگ رہے اور مسلمان جو ہیں وہ مال غنیمت کو پکڑ رہے ہیں تو انہوں نے بھی نیچے اترنے کی کوشش کی اور مال غنیمت کی طرف بھاگنے کی کوشش کی تو ان کے جو امیر تھے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان کو روکا اور کہا کہ تمہیں پتہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ نے سختی سمنا کیا کہ ہم نے اپنی جگہ سے نہیں گلنا تو انہوں نے کہا کہ وہ اس وقت کی بات ہے کہ اگر مسلمانوں کو شکست ہو ہم تو فتح حاصل کر رہے ہیں ہم تو فتح کے قریب ہیں تو اس لیے پھر انہوں نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ کی جس پہ انہیں دو تین حملے کی تھے وہ کام حاب نہ ہو سکے اب موقع ہے کہ مسلمانوں کو مسلمانوں کو اوپر سے گھوم کر پیچھے سے حملہ کیا جائے تو انہوں نے اس پہ ذرا بھی دیر نہیں لگائی اور فوراں مسلمانوں پر پیچھے سے اٹیک کیا اور جب مسلمانوں کو پیچھے سے اٹیک کیا تو مسلمان ان کے نرگے میں آگئے دونوں طرف سے اس طرف سے بھی مشرقین مکہ تھے اور پیچھے سے بھی دونوں طرف سے مسلمان ان کے شکنجے میں آگئے جس کی وجہ سے مسلمانوں میں بھگدر مچ کی کچھ سمجھ نہیں ان کو آرہی تھی کیا کرنا ایک طرح ان کا جو لیڈرشپ سے جو تعلق تھا وہ بھی کٹ آف ہو گیا اور مسلمان دونوں طرف سے ان کے بیچ میں پس گئے اب اس واقعے کی طرف اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی سورہ سورہ علی مرحان میں بھی اشارہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنا وعدہ سچا گر دکھا تھا اور جب تم ان کی گردنیں کاٹ رہے تھے گفار کی تب تم نے پست حمتی اختیار کی جھگڑنے لگے نافرمانی کی اور اس کے بعد اس نے تمہاری چاہت کی جو چیز تمہیں دکھلائی تو تم میں سے جو دنیا کے طالب تھے وہ اپنی باز سے پھیر گئے اور باز باز کا ارادہ آخرت پیدا تو پھر اس نے تمہیں اس سے پھیڑ دیا تاکہ تم کو آزمائے اور یقیناً اس نے تمہاری لگزی سے درگلت فرما دیئے اب یہاں پہ جو آیت کے الفاظ ہیں جو چیز کی تمہیں چاہت تھی وہ تمہیں دکھائی اب اس پہ دو اپینین ہیں میں دونوں آپ سامنے رکھ دیتا ہوں ایک اپینین تو یہ ہے جو ہمیں سیرا کی کتاب میں ملتا ہے کہ انہوں نے مال غنیمت کو دیکھا چونکہ مال غنیمت دنیا کا محل ہے دنیا کی مطا ہے تو اس کی طرف وہ بھاگے ایک اور اپنین بھی ملتی ہے وہ یہ ہے کہ مال غنیمت تو پری ڈیفائن تھا کہ یہ تو نہیں ہوگا کہ جس نے مال غنیمت پکڑا اس کو زیادہ ملے گا ایسا تو تھا نہیں چوتھا حصہ ہوگا مجاہدین میں پانچ حصہ جو ہے تو اصل جو چیز انہوں نے دیکھی وہ تھی فتح جب فتح ان کو خوشی سے کوئی اور مسلمانوں کے ساتھ مل کر جس کو کہتے ہیں تو اس چیز کے لئے جب انہوں نے فتح دیکھی تو اس فتح کی وجہ سے وہ لوگ اپنی جگہ سے ہٹ گئے تو جو فتح ہے ایکچول میں تو فتح بھی کامیابی ہے اور اس بھی مطا ہے دنیا کی تو اصل جو جنگ کا مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اگر آپ فتح کے لئے جنگ کر رہے ہیں یا مال غنیمت کے لئے جنگ کر رہے ہیں تو وہ بھی دنیا کی مطا کے اندر رہتے ہیں تو یہ دو اپینے جو ہمیں سیرہ میں ملتے ہیں اچھا اس کے بعد مسلمان جب کافروں کے نرگے وہ بھی واپس آنا شروع ہوگی انہوں کو بھی پتہ چل گیا کہ جنگ ختم نہیں ہوئی تو وہ بھی آستہ آستہ اکٹھا ہونے شروع ہوگے اور انہوں نے بھی اپنا علم جو گرا پڑا تھا وہ اپنا علم انہوں نے دوبارہ اٹھا لیا اچھا اس میں جب یہ سارا سنیریو سے پہلا گروہ تو وہ تھا جن کے حوصلے پست ہوگئے جب یہ دیکھا کہ مسلمان پست ہوگئے ان کے حوصلے پست ہوگئے اور قدم ان کے اکھڑ گئے اور وہ واپس واپسی کی طرف بھاگے اس میں سے کچھ تو یہ تھے جو مدینہ واپس چلے گئے کچھ پہاڑ چھوٹی پر چھوٹی بڑی وہ وہ بلکل بھی ڈسیپلن نہیں رہا کوئی ان کو سمجھ نہیں آرہی تھی حوصلے ان کے پست ہوئے ہوئے تھے سمجھ نہیں آرہی تھی کرنا کیا ہے لیڈرشپ سے ان کا تعلق بلکل کٹ آف ہوگیا تھا کہ اس طرح کا محل ہو گیا تھے وہ آگے بھی لڑھ لیتے پیچھے بھی لڑھ لیتے اور کوئی سمجھ نہیں آرہی تھی مسلمان کون کافر کون ہے تو اکثر ایسا ہوا کچھ واقعت ایسے بھی ہمیں ملتے ہیں کہ اپنے ہی مسلمان بھائی جیسے ہوتا ہے ان کے ہاتھوں سے قتل ہو گئے مثال حضرت حضیفہ نے دیکھا کہ ان کے والد کی اوپر تلوارے چل رہی ہیں اور وہ حیران ہوئے اور انہیں نے آواز لگائی وہ بولا کہ یہ میرے والد آپ لوگ کیا کر رہے ہیں یہ میرے والد ہیں اور جب تک وہ ان کے قریب پہنچے ان کے والد جو حضرت یمان شہید ہو چکے تھے اچھا اسی دوران حضور صلی اللہ بڑی جن کے جس کی وجہ سے ان کے جو حوصلے وہ مزید پست ہو گئے اور کچھ تو صحابہ کرام ہاتھ چھوڑ کر بیٹھ گئے ان کے اندر لڑنے کی حمت ہی نہیں رہی تو یہ جو بڑا نازک وقت تھا مسلمانوں پر کہ ایک تو وہ فسے ہوئی تو دوسرا جب حضرت کی شہادت کی خبر شہادت کی افوا ان کی کانوں پر بڑی تو ان کے اندر لڑنے کی حمت نہ رہی اس میں ہوا یہ تھا کہ حضرت مصب بن عمیر رضی اللہ ان کی جو ان کا جو چہرہ تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ سلم سے ملتا جلتا تھا تو جو علم تھا وہ ان کے جنگ کی اور ان کو تلوار لگی کندے پہ جن سے ان کا ایک بازو کھٹ گیا اس کے بعد یہ بڑے دلیری سے لڑے انہوں نے علم دوسرے ہاتھ پہ پکڑا لیکن اس کے بعد دوسرے ہاتھ بازو پہ بھی تلوار لگی اور وہ ہاتھ بھی کھٹ گیا تو انہوں نے اپنے سینے سے علم لگایا اور اسی دوران ان کی شہادت ہو گئی ان کی شہادت ہوئی تو ابن کمی اس نے نعرہ مارنا شروع کیا کہ میں نے محمد کو قتل کر دیا نعوذ بللہ تو اس طرح مسلمانوں پر بھی مسلمانوں بھی ان کا جو کانفیڈنس وہ لوس ہو گیا اور جو مشرقین مکہ تھے وہ مزید جوش میں آگئے اب اس دوران حضرت انس بن ندر انہوں نے جب دیکھا کہ صحابہ کرام ہاتھ چھوڑ کر بیٹے ہوئے اور لڑنی رہے تو انہوں نے کہا کیا مسئلہ کیوں نہیں لڑے انہوں نے کہا حضور شہید ہو گیا انہوں نے کہا جس کام میں وہ شہید ہوئے تم بھی وہ کام کرو لڑو ان سے قتل کرو یا شہید ہو جاؤ تو کیوں بیٹے ہویا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ میں یہ جو مسلمان جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں میں اس کی ان کی وجہ سے معذرت کرتا ہوں اور یہ جو مشرقین جو کر رہے ہیں میں ان سے برات کا اعلان کرتا ہوں تو یہ کہہ کر وہ مشرقین مکہ سے جا کے ان کے جو لوگ ان میں جا کے لڑے اور قتل کرتے رہے اور خود بھی شہید ہو گئے اسی طرح ثابت بھی دہتا ہے رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی مسلمانوں سے کہا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ 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 شہید ہو گئے تو اللہ تو زندہ ہے اللہ تو نہیں کہیں گیا تو جب اللہ زندہ ہے تو ہم اللہ کے لڑی اور تقریبا تمام صحابہ شہید ہو گئے جو ان کے ساتھ تھے تو اس طرح جب صحابہ کرام نے مسلمانوں کو حوصلہ دیا تو ان کے جو حواس تھے وہ واپس آئے اور ان کے حوصلے بلند ہوئے اور انہوں نے دوبارہ مشریقین مکہ سے جنگ کرنا شروع کی اچھا اس میں اب جو تو تیسرا گروہ ہے تیسرا گروہ وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ 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 سلام تھا اور اس میں ساتھ انساری صحابہ تھے اور دو مہاجرین تھے مہاجرین میں حضرت سعید بن عبی وقاص رضی اللہ عنہ اور حضرت طلحہ بن عبید رضی اللہ عنہ مجھ تھے اب جب حضور صلی اللہ علیہ 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 نے حضرت بن ولید کے لشکر کو دیکھا اور مسلمان کو وہاں پہ پھنسے ہوئے دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ 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 آواز لگئی کہ اس طرف آؤ جس نرگے میں پھنسے ہوئے تھے ان کو وہاں مکہ نے ان کی آواز سنی اور وہ پھر حضور صلی اللہ علیہ 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 دیکھا کہ ان کی طرف آ رہے ہیں تو انساری صحابی ہم موجود ہیں انشاءاللہ آخری قطرے تک آپ کی حفاظت کریں تو اس طرح پہلے انساری گئے انہوں حتی کہ شہید ہو گئے اس طرح پھر دوسرے انساری صحابی گئے اور وہ بھی شہید ہو گئے تو اس طرح ایک ایک کر کے چھے انساری صحابی حضور صلی اللہ علیہ 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 اس کے بعد آخری انساری صحابی رہا کہ حضور صلی اللہ علیہ نے نے پھر کہا کہ کون ہے جو ہم سے ان کو دفع کرے گا تو جو آخری صحابی تھے امارا امارا بن یدید بن اسکن رضی اللہ تعالی نے کہا میں موجود ہوں میں ان سے لڑوں گا تو وہ لڑے اور بڑی خون ریز جنگ کی ان کے ساتھ اور ان کو بہت زخم آئے حضرت امارا کو پکڑا اور خینچا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے قدموں کے ساتھ لگا لیے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بلکل ساتھ لگے اور کہتے ہیں کہ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے اوپر انہوں نے ان کے آخری سانسے گئی تو جب ان کی شہادت ہوئی تو ان کی جو رخصار تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے اوپر تھی اس طرح انسار جتنے بھی انسار تھے سات صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر جان قربان کی اور میں جب یہ پڑھ رہا تھا تو مجھے بیعت اقبع یاد آ رہی تھی اپنے خون کے آخری قطرے تک آپ کی حفاظت کر اور یہاں پہ انہوں نے جو اپنا اہد کیا تھا وہ نبایا اور قرآن میں اللہ تعالیٰ آیت بھی نازل کی کہ مومنوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے جو اللہ سے اہد کیا تھا ان کو پورا کیا اور بعض حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب حضر یوسف علیہ اسلام پہ عورتوں نے انگلیاں کٹی تھی ان کے حسن کو دیکھ کر اور یہاں مکہ اس جنگ کے اندر آپ دیکھیں جو عرب کے نوجوان ہیں عرب کے باشت ہیں وہ انگلیاں نہیں کٹا رہے اپنا سر کٹوا رہے تو سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب تو جب انساری صحابی شہید ہو گئے تو حضرت سعید بن ابی وقاس اور حضرت طلح بن عبید اللہ رضی اللہ نے یہ دونوں حضور صلی اللہ کے پاس رہے اور یہ سب سے نازک دور انہوں نے اتنی بہادری سے اتنی جوا مردی سے حضور صلی اللہ کی حفاظت کی کہ یہ دونوں صحابی تیر انداز تھے اور ان کے پاس تیر تو تیر چلا رہے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ 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 سلم نے کہا کہ سات تیر برساؤ ان پہ برساؤ میرے مام باب تم پہ قرمان حضرت سات بن عبی وقاص نے اپنے مام باب قرمان کی اسی طرح حضرت عبید اللہ نے حضور کی ایسی حفاظت کی کہ ان کے ہاتھ کے اوپر تلوار لگی ایک مشرقی اور ان کی انگلیاں کٹ گی لیکن یہ پھر بھی لڑتے رو اتنے زیادہ زخم آئے لیکن پیچھے نہیں ہٹے حضور کی حفاظت میں لگے رو اتنا خون بھی بہایا لیکن پیچھے نہیں ہٹے اسی دوران جو عطبہ ہے عطبہ بن عبی وقاص کا بھائی جو کہ مشرقوں میں سے تھا انہوں نے حضور پر پھتھر پھینکا جو کہ حضور کے چہرے پہ لگا اور حضور پیٹ کے بر نیچے گر گئے اور ایک مشرق آیا اس نے حضور پھر تلوار ماری حضور کے کندے پہ لگی لیکن حضور نے ڈبل زیرہ پہنی رہی تھی لیکن اس کی درد حضور کو ایک مہینہ تک اس تلوار کے درد لگی اس کے بعد تلوار ماری حضور کے چہرے پہ لگی گال پہ لگی اور جو حضور نے پہنا واتا وہ خود اس کی جو کڑیاں ہیں وہ حضور کے دو کڑیاں رکھ کے اندر چپ گئی اس سے حضور کے دانت مبارک شہید ہوگی اچھا اسی دوران جو صحابہ کرام نرگے میں پسے ہوئے تھے وہ بھی نکلنے میں کامیاب ہوگئے اس میں حضور ابو بکر حضور عمر اور دوسرے صحابہ کرام بھی تھے حضور عبید اللہ رضی اللہ نے بھی تھے اور جو حضور صلی اللہ کے پاس پہنچے تو حضور صلی اللہ اللہ نے اپنے دانتوں سے پکڑ کر وہ کڑیاں نکالی اور جب کڑیاں نکالی تو خون کا فوارہ چھوٹا جس سے ان کے مزید دانت جو تھے وہ گر گئے تو حضور صلی اللہ علیہ 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 نے جب یہ حضور صلی اللہ اپنے چہرے سے خون صاف کر رہے تھے تو اس ساتھ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ وہ قوم کیسے فلا جس نے اپنی نبی کے چہرے کو خون سے رنگ دیا اس پر اللہ تعالیٰ کی آیت بھی نازل ہوئی کہ اس معاملے میں آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں گیا اللہ چاہے تو ان کو معاف کریں ان کی توبہ قبول کریں یا ان کو عذاب دے کے انہوں نے ظلم کیا اس میں آپ کا کوئی اختیان نہیں تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا کو چینج کیا انہوں نے کہا کہ اللہ میری قوم کو معاف فرما ان کی مغفرت فرما کہ ان کو گھاٹی کی طرف لے گئے اور وہاں پہ مسلمانوں نے جمع ہو گئے اور جب مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو خوشی کیونکہ بہت مسلمان ایسے تھے جو یہ سمجھ جتے ہیں حضور صلی اللہ شہید ہو گئے لیکن جب دیکھا حضور صلی اللہ تو انہوں نے نعرے مارنا شہید کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خاموش کروا دیا کہ ابھی خاموش رہو یہ نہ مشرقین دوبارہ اٹیک کر دے تو اس طرح وہ حضور صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کو لے کر گھاٹی کی طرح چلے گئے وہاں پہ بھی مشرقین نے مکہ نے کچھ اٹیک کرنے کی کوشش کی جس جس تلوار چلا رہا تھا اور مجھے نیند آ رہی تھی اور اکثر ایسا ہوا کہ میرے ہاں سے تلوار گر جاتی میں پھر پکڑتا اور تلوار پھر گر جاتی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہ ہم نے سکونت دی تمہیں نیند دی تاکہ تمہیں سکون ملے ٹھیک اور جب مسلمان صحابہ کرام جب یہ گھاٹی میں چلے گئے تو جو مشرقین تھے انہوں نے جو مسلمان شہید ہو گئے تھے ان کی لاشوں کو مسلنا شروع کیا کان کٹے کسی کے نا کٹے تو اس طرح انہوں نے صحابہ کرام کو مسلنا شروع کیا اچھا وہاں پہ ایک مشرق جو ہے عبی بن خلف وہ بھی آیا اور اس نے حضور کو پکارا اور صحابہ کرام نے کہا ہم اس پہ نبڑے ہم ان سے قتل کر دیں اس کو تو حضور نے کہا نہیں اس کو آنے دو اور جب وہ آیا تو حضور نے ایک صحابی سے نیزہ لیا اور نیزہ اس کی گردن کا نشانہ لے کر اس کی گردن پہ نیزہ مات جو کہ اس کو لگا بلکل این اس کی شارہ کے پاس اس کو لگا لیکن اس کو زخم لگا اس کا خون نکلا اور وہ بھاگا اپنی قوم کی طرح اس نے کہا جا کر کہ مجھے محمد نے قتل کر دی تو اس کی قوم کے لوگوں نے کہا یہ چھوٹا س زخم ہے کچھ نہیں ہوتا تو میں کہتے نہیں مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرے پہ تھوکتے بھی تو میں مر جانا تھا اور وہ واپسی کی طرح راستے میں ہی مر گیا اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم نے میدان جنگ سے جو بھاگے تھے ان کی عام جانو کہ اللہ تعالی نے انہیں معاف کر دیا اللہ تعالی بخشنے والا اور تحمل والا ہے اس واقعے کے بعد جب کفار جو مشرقین تھے وہ واپسی کی تیاری کر رہے تھے تو ابو صفیان جو ہے وہ پہاڑ کی طرف آیا اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پکارا کہا کہ موجود ہے پھر بھی کسی نے جواب نہیں دیا اور پھر اس نے سوال کی کیا ابو بکر موجود ہے تب بھی کسی نے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا تو اس نے کہا کہ چلو یہ تین تو گئے نا لیکن حضرت عمر رضی اللہ پھر خموش نہ بیٹے انہوں نے کہا جن تینوں کا تم نے نام لیا وہ تینوں موجود ہے اور زندہ ہے اور تمہیں سن رہے تو اس نے اپنے جو خدا کو اکار شروع کیا اور ان کی نعرے مارنے شروع کیا اور عزیزہ کے اور غبل کے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم لوگ کیوں خموش ہیں تم بھی اللہ تعالی کی بڑائی بیان تو صحابہ اکرام نے پھر تکبیرات بولی اللہ عالی اور بڑتر ہے اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں تو اس نے حضرت عمر سے اس نے کہا ابو صفیان نے کہ آج ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا ہے اور اب حساب برابر تو حضرت عمر رضی اللہ نے کہا برابر نہیں ہے ہمارے مقتولین جنت میں ہے اور تمہارے مقتولین جہنم میں ہے اس کے بعد اس نے کہا عمر میرے قریب آؤ تو حضرت عمر جاؤ یہ کیا کہتا ہے تو ابو صفیان نے کہا عمر میں خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کیا ہم محمد جو ہیں وہ کیا ہم نے ان کو قتل کر دیا تو حضرت عمر نے کہا والنہ نہیں بلکہ وہ اس وقت تمہاری باتیں سن رہی تو تب جا کر جو مشرقین مکہ تھے ان کو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے ورنہ وہ سمرت شاہد ہم نے ان کو شہید کر دیا میم صادیہ کہ میں پس ٹائم ہے میں کچھ صحابہ کی شہادت کا واقعہ بیان کر سکتا اچھا کر جو اچھا اس میں ایک صحابہ ایک صحابی تھے سیدنا عبداللہ بن جہش انہوں نے ان کی بھی شہادت ہوتی اور انہوں نے پہلے دعا کی اپنی شہادت سے پہلے دعا کی کہ ایلا مجھے کسی جنگ چور دلیر انسان سے ٹکرانا تاکہ میں تیری راہ میں لڑوں اور وہ مجھ سے لڑے اور اگر وہ مجھ پہ کابو پا لے تو میری ناک کار دے میرے کان کار دے اور میں قیامت کے دن اسی حالت میں تیرے سامنے پیش ہوں اور جب تم مجھ سے پوچھے کہ تمہارے ناک کان کس نے کٹے تو میں ارز کروں کہ میں تیرے اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ 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 سلام کی راہ میں یہ ناک اور کان کٹ تو کہتے ہیں جب سیدنا عبداللہ بن جہش کو دیکھا گیا جب وہ شہید ہو چکے تھے تو ان کے ناک اور کان کٹے ہوئے تھے اسی طرح ایک اور صحابی ہیں ابو سات حضرت خیسمہ رضی اللہ تعالی ان کے بیٹے جو تھے وہ بدر کی جنگ میں شہید ہو چکے تھے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ 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 سلام سے کہا کہ میری لئے دعا کریں کہ اللہ تعالی مجھے شہادت نصیب کریں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کو دیکھ ہے کہ وہ جنت میں موجود ہے اور وہ جنت کے باغوں میں عیش کر رہے اور اس نے مجھے کہا کہ آپ آ جائیے جنت میں میرے ساتھی بن جائیے حضور صلی اللہ علیہ 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 نے کہ آپ کا عذر قبول ہے تو آپ جنگ پہ بشک نہ جائے آپ پر ضروری نہیں ہے لیکن انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرے بیٹے مجھے جانے نہیں دے رہے میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤ میرے لئے مجھے اجازت دے کہ میں شہید ہو گیا تو کیا یہ جو میرا لنگڑا پن ہے یہ جنت میں ختم ہو جائے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ ختم ہو جائے گا اور جنگ اہد میں یہ بھی شہید ہوگی شہادت ان کو بھی نصیب ہوگی اسی طرح ایک واقعہ ہمیں سیرہ میں ملتا ہے مخیری کہا یہ ایک یہ جہودی تھا اور جب یہ اپنے قبیلے میں گیا اور دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کرنے گیا تمہارا معاہدہ ہے ان کے ساتھ تو تم پر جنگ واجب ہے تو جہودیوں نے کہا کہ آج تو یوم ثبت ہے تو اس نے کہا کہ تمہیں کبھی بھی ثبت نصیب نہ ہو ثبت مطلب سکون تو یہ اپنی تلوار اور سمان لے کر جنگ میں چلا گیا اور وہاں پہ اہد میں یہ مارا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو مخیریک ہے یہ سب سے بہتر یہودی تو یہ تھے صحابہ اکرام ہوتھائی ساتھ اچھا آپ نے بیان کیا ایک چھوٹے سی کنیکشن میں کر دوں کہ جب ابو دجانہ کا ذکر آیا تھا اور جن صحابی کا ذکر آیا تھا کہ جن کو یہ شوق ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تلوار دی اور ہمیں نے بھی وہ جو شوق میں ان کا تعاقب کرنے والے تھے وہ حضر جبیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب کے بیٹے حضر چھوٹیہ کے بیٹے حضر جبیر اور انہوں نے جا کے پھر دیکھا اور انہوں نے واقعی ابو دجانہ کو بہت شجا پائیں ہم نیوشش کی تھی جنگ جنگ اوہد کو بہت حد تک آج ہی سیشنوں میں مکمل کریں مگر پھر بھی اس پہ تجزیہ وغیرہ ایسا ہے جس کو ہمیں اگلے سیشن پر اٹھا رکھنا ہوگا حقیقت یہ ہے کہ یہ جنگ اتنی تفصیل طلب ہے اس قدر تفصیل موجود ہے ایک واقعے سے اتنے سبق ہمیں ملتے ہیں کہ ہم ایک جنگ شروع ہوئی جس روش و جذبے سے مسلمانوں نے جنگ کا آغاز کیا اور واقعہ تن کفار کے قدم اکھاڑ کے رکھ دیا تھے ایسا ضردار حملہ کیا مسلمانوں نے ایسے جم کے لڑے کہ ایک واضح پتہ مسلمان حاصل کر شکے تھے اور بھرکور اللہ تعالیٰ کی مدد لیکن پھر جس طرح بھر بھر بھائی نے کہ ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی جو کہنے کو اس وقت ان کو اندازہ نہیں ہوا مسلمان اپنے ایمان میں پختہ ہی تھے لیکن غلطی انسان کر جاتا ہے لیکن اس وقت غلطی کرتے وقت اس کو یہ نہیں پتہ چاہتا کہ بعض غلطیا جان لیوہ ہو سکتے ہیں اور یہی معاملہ ہوا تھا کیونکہ جس چٹان کے اوپر تیر اندازوں کو یہ ہدایت دے کے مہا پر چھوڑا گیا تھا کہ اگر ہمیں گوٹی گوٹی ہوتے بھی دیکھ لو تو بھی ہماری مدد کرنے کے لیے بھی مت لوجائے تھا اسی وجہ سے ان کو تہا گیا تھا کہ اس جگہ کو تم لوگوں نے نہیں شروع نہ اور غلطی ان سے یہی ہوئی کہ انہوں نے دیکھا کہ ہم تو جیت چکے ہیں اور اس پت واقعیتا کفار جوتے وہ واپس کو بھاگنا شروع ہو گئے تھے میدان سے اور ان کی واپس ہی دفعہ خالد بن ولید نے اس جگہ سے اپروچ کرنے کی کوشش کی تھی لیکن تیر اندازوں نے ان کو پریہ نہیں آنے دیا تھا اتنے کمال طریقے سے دفعہ کیا تھا اس رستے کا جس رستے پر مسلمانوں پہ پشت کی طرف سے حملہ کیا جا سکتا تھا اس پورے رستے کو مسلمانوں نے مہت اچھے سے سیکیور کیے رکھا لیکن جس وقت لگا کہ ہم جیت چکے ہیں اور انہوں نے وقت سے پہلے ہی تھوڑی سی سی سبری دکھائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کہ حکم کے بغیر ہی نیچے اتر آئے اور اس کہنے کو چھوٹی سی غلطی لیکن حقیقت بہت بڑی غلطی تھی اور اس غلطی کا نقصان ایسے اتھانا پڑا کہ کفار کی ایک جمعیت نے پشت کی طرف سے جب آگ حملہ کیا اور شور بلند ہوا تو جو بھاگتے ہوئے کفار تھے وہ بھی پلٹ آئے اور ان طرح دونوں طرف سے ٹراب ہوگا یہ موقع تھا جس کے وجہ سے مسلمانوں نے بہت زیادہ جانی مقصان بھی اٹھایا برنہ اگر یہ غلطی نہ ہوئی ہوتی تو یقینا مسلمانوں کا کوئی اتنا زیادہ مقصان بھی نہ ہوا ہوتا اس جنگ میں ہم نے دیکھا تھا کہ مسلمانوں کی تقریبا ستر کے قریب افراد جو ہیں انہوں نے جام شہادت موش کیا جبکہ کفار کی طرف سے مختلف تعداد بتائی جاتی ہیں اگر ایک مسلم جو کول ہے اس میں سٹری سیون کے قریب بتائی جاتے ہیں یہ اتنے ان کے بندے مارے گئے اور پھر مزید اس کے ستم یہ حضرت مصر بن عمیر کی شکل رسول اللہ سے بہت نگی تھی ان کی شہادت اور رسول اللہ کی وفات یا ان کی ارشہی دو جانے کی افواہ اس نے جلدی پہ تین کا کام کیا اور ہم دیکھتے کہ یہاں سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے ایک زندگی کے کسی بھی معاملے میں رسول رہے کیونکہ ان کے حکم اور اللہ کے حکم جو ہیں وہ بہت دور رس نتائج رکھتے ہیں کسی بھی حالت میں ان کے حکم سے ہٹنے کی کوشش نہ کریں ورنہ نقصان بہت بڑا بڑا اٹھانا پڑ سکتا یہ دوسرا ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اگر کوئی بھی حالات ہوں کتنا ہی بڑی مسیبت کیونکہ چھوٹ پڑے کیونکہ بہت مسلمان رسول اللہ صلی اللہ وآل وسلم کی ڈیت کی خبر سے اتنے غمگین ہو گئے کہ جیسے آپ کو پتا ہے کہ غم کی شدت سے انسان کی نہ ٹانگوں میں جان رہتی ہے نہ ہاتھوں میں جان رہتی ہے جذبات پہ کابو رکھنے والے تھے انہوں نے ان کی ہمت بندھائی اور کہ کہ کیوں ہاتھ چھوڑ کے بیٹھے ہو جس چیز کے اوپر ہمارے نبی نے جان قربان کر دی تو ہم ہم جان اسی مشن پہ قربان کر دیں گے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے یہ ایک خوبصورت مسلمان سے مسلمان سے تعلق ہونا چاہیے جب آپ کسی کو حمت میں کم پڑتا دیکھیں تو اس کی دھارس بنیں اس کی حمت بنائیں ایک دوسرے کی سپورٹ بنیں ایموشنل یہ دوسرے کو سپورٹ کریں کیونکہ یہ چیزیں عام زندگی میں اور ہر طرح کے حالات میں بہت زیادہ اثر رکھتی ہم دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ مسلمانوں کی مدد کا وعدہ کیا ہے لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے صبر کی اور تقوی کی بھی شرط رکھی ہے یا تھوڑا سا مسلمانوں نے صبر اور تقوی پر کمپرومائز ذرا سا کر دیا تھا یا غلط کی صحیح سیح اس اس وجہ کچھ حنہ تعالیٰ نے ان کو بھی ٹوٹ بھانچ نے دی تاکہ یہ لیسن ان کو مل جائے اور آئندہ کے لیے ان کو پتاؤں کے ایسی رلتی دوبارہ نہیں مگر اللہ کے مدد باہر حال موجود تھی اور مسلمان نے کمبیک کیا تکوی دیر کے لیے ضرور حمد لیکن اگلام سے تھرک اٹھے ہوئے پھر سے لڑے اور پھر سے کفار کو بھاگنے پر مجبور کیا اس جائنٹ کا باقی تفصیلی تجزیہ ہمیں اگلے سیشن پر چھوڑنا پڑے گا تاکہ ہم اس کے زیادہ تفصیل میں جا کے دیکھ سکیں مہر مختصر ہم اس زگلہ ہوتے یا وہ مدینہ کے اوپر سا ہائی دیتے اور کیونکہ جب بھی دو پہنچیں سامنے آتی ہیں تو وہ اپنی پھر پتہ کیوں نہیں ہوتا کہ دشمن کو چھوٹ پہنچا کے واپس بھاگ جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مکمل خطہ نہیں کی آپ نے بس تھوڑا سا وار کیا اور اپنے دھروں کو چھوٹ جب کہ یہاں پہ ایسا ہوا تھا کہ مسلمانوں نے بہت چھوٹ ضرور زخم ان کو پہنچا تکلیف ان کو پہنچ ان کے ساتھی شہید کیے گئے اور ان کے شہدہ کا مسئلہ گیا جو کہ انتہائی غیر انسانی حرکت مسئلہ کہتے ہیں جس میں یہ طریقہ ان میں ہوتا تھا کہ دشمن کو جب مارتے ہو تو ان کے ناک کان شرم گاہیں کار لیتے ہو اسی کو disrespect کرنے والی بات اس طرح کی حقات کیا تو یہاں تک انہوں نے کیا لیکن اس کے بعد وہ بھی پلٹ گئے رسول اللہ نے حضرت مکہ جا رہے ہیں اور انہوں نے تیچھا کیا اور جا کفار تاکب کر تاکب آگے تک جس سے کفار تو آدھے رستہ میں جا کے احساس ہوا کہ ہم نے تو کام مکمل کیا نہیں لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان تو بھی تاکب کر رہے اس مطلب ان کے حاصلے نہیں ٹوٹے اور یہ مزید جنگ کے لئے ابھی بھی تیار ہیں تو انہوں نے سوچا کہ مزید اب کیا نفسان کرنا بس ٹھیک ایسے بہتر ہے کہ ہم جا کے خوشی کی خبر دیتے ہیں کہ ہم اتنا نفسان کر کے آگئے ہیں اور سیلیبریشن کرتے ہیں بجائے یہ بھی جائے مزید کو ہم اپنا نفسان کرنا اس نحاظ سے دیکھا جائے تو یہاں پہ مسلمان کو اللہ تعالیٰ برطری اور حفاظ کی فرمائی اور فتح آتا فرمائی انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم کچھ مزید تحلیو کو دیکھیں گے اور رفاست طور پہ میں جاؤں دار انشاءاللہ ہم بکھیں گے اگلے آنے والے سیشن میں آپ لوگوں کی طرف سے اگر کوئی سوال ہے تو آپ ہینڈ ریز کر کر سکتے ہیں ہم سیشن کو یہی پہ فتم کریں گے سوال نہیں کوئی ہینڈ ریز نہیں ہوا سبحانک اللہ و بھی ہم دیتا نشہر اللہ الہ اللہ انتہ نشہر کروکے وانتو بھولیئے السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم 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 وآلیکم